موسیقی 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 وعلا آلہ الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین موسیقی 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 یا علی ابن عبی طالب متعارف کرا سکتے ہیں اس لئے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اشار فرماتے ہیں کہ یا علی ما عرف اللہ الا انت و انا اے علی اللہ کو نہیں پہچانا مگر تُو نے اور میں نے وما عرفنی الا اللہ و انت اور مجھے نہیں پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا تُو نے پہچانا وما عرفکا الا انہ اور تجھے نہیں پہچانا یا تجھے اللہ نے پہچانا یا تجھے میں نے پہچانا تو اگر رسول اللہ کو کوئی پہچان پایا ہے تو یا وہ اللہ کی ذات ہے یا وہ علی ابن عبی طالب کی ذات اگرامی ہے لہذا اگر رسول اللہ کے بارے میں تعارف حاصل کرنا ہے رسول اللہ کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا اللہ سے پوچھا جائے کہ اس کا رسول کون ہے یا علی ابن عبی طالب سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ کون ہے صلات پردی محمد و آل محمد پر تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جو رسول تمہاری طرف آیا ہے اس پر تمہارا نقصان میں پڑھنا بہت گرہ گزرتا ہے یعنی وہ رسول بہت ہمدرد ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم آخرت میں ناکام مروہ ہو حریص علیکم تمہاری فلاح کا حریص ہے لالچ ہے اسے لوگوں کو پیسو کی لالچ ہوتی ہے لوگوں کو مکان کی لالچ ہوتی ہے لوگوں کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے لیکن جو رسول ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اسے تمہاری فلاح کی لالچ ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مؤمنین پر جو ہمارا رسول ہے وہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیت کی تعبیر مولا کائنات نے نجل بلاغہ میں اس طریقے سے کی ہے کہ جب رسول اللہ کا تعرف کر آیا ہے تو ارشاد فرمائے کہ طبیب دوار بطب بھی رسول اللہ کو تعبیر کیا کس سے طبیب اللہ کا رسول طبیب تھا کیسا طبیب تھا دوار بطب بھی جو اپنی طبابت کو گلی گلی کچھا کچھا لیے پھرتا تھا ساتھ ساتھ یعنی پہلے تو مولا کائنات نے تشبیح دی رسول اللہ کو طبیب سے ڈاکٹر سے طبیب ہمیشہ اپنے مریض سے محبت کرتا ہے طبیب یہ چاہتا ہے کہ میرا مریض جلد جلد سہتیاب ہو جائے بلکل اسی طریقے سے رسول اللہ کو یہ چاہت تھی کہ کوئی ایک شخص بھی اس دنیا سے گمرا ہو کر آخرت میں نہ جائے ہر شخص ہدایت پر رہے اور ہر شخص ہدایت کو ساتھ لے کر اس دنیا سے جائے تو طبیب دوار بطب بھی ایسا طبیب تھا کہ اس طبیب نے کہیں شہر کے کسی کونے میں کلینک کھول کے یا ہسپٹل کھول کے نہیں بیٹا تھا بلکہ اپنی تبابت کو گلی گلی کچھا کچھا لیے پھرتا تھا کس طریقے سے کچھا کچھا لیے پھرتا تھا اد احکما مراہما ہو ایسا طبیب تھا کہ جس نے زخم کے مرہم کو بہت ہی محکم انداز میں تیار اور عمادہ کیا ہوا تھا اب یہ مولا کائنات تعرف کر آرہے ہیں رسول اللہ کا کہ رسول اللہ ایسے طبیب تھے کہ ایک تو گلی گلی کچھا کچھا اپنی تبابت کو لے کے پھرتے تھے دوسرا زخم پہ لگنے والے مرہم کو عمادہ کر کے تیار کر کے ساتھ لیے لیے پھرتے تھے وَأَحْمَا مَوَاسِمَهُ اور جو تبابت کے اوزار تھے ان کو تیز کر کے اپنے ساتھ رکھتے تھے یعنی ایسا ڈاکٹر کہ جو فقط خود نہیں پہنچتا تھا بلکہ جو اپنی ڈاکٹری کا سمان تھا وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ لیے لیے پھرتا تھا اَحْمَا مَوَاسِمَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ اس رسول نے اپنی تبابت کے اوزار کو تیز کیا کہ حاجت کے وقت انہیں استعمال کر سکے مرہم کو عمادہ کیا کہ حاجت کے وقت انہیں استعمال کرے وہ جو طبیب تھا اس نے کس مرہم کس زخم کا علاج کیا کس مرس کا علاج کیا فرماتے ہیں مِنْ قُلُوبِنْ عُمْيٍ ایسے دلوں کا علاج کیا جو اندھے تھے وَعَذَانٍ سُمِّنْ ایسے کانوں کا علاج کیا جو کچھ سن نہیں پاتے تھے وَأَلْسِنَةِ الْبُقْمِنْ ایسی زبانوں کا علاج کیا جو گونگی تھی گونگی زبانوں کا علاج کیا کانوں کا علاج کیا قلوب کا علاج کیا جو سننے اور سمجھنے سے قاسر تھے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا علاج کیا وَمُتَطَبِّعُنْ بِطِبِّهِ اور ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک کونے میں اپنے کلینک کو کھول کر رسول اللہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی مریض آئے اب یہ مولا کائنات تعرف کر آرہے ہیں رسول اللہ کا فرماتے ہیں کہ يَتَطَبِّعُوا بِطِبِّ يَتَطَبِّعُوا اللہ کے رسول تلاش کرتے تھے اپنے مریض کو يَتَطَبِّعُوا تلاش کرتے تھے کہ کہاں ہے میرا مریض انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی مریض ان کے پاس آئے بلکہ رسول اللہ تلاش کرتے تھے اپنے مریض کو کیوں تلاش کرتے تھے اپنے مریض کو تاکہ اپنے مریض کا علاج کر سکے ہیں تو مولا کائنات نے تشبیح تھی رسول اللہ کو طبیب سے کیسا طبیب جو اپنے مریض کی صحتیابی پر حریص ہے جسے برداش نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس شہر میں مریض رہ جائے ایک صلات پر دیجئے محمد و آل محمد تو لہذا اللہ نے ایک تعریف کر آیا اپنے حبیب کا ایک تعریف مولا کائنات نے کر آیا اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے قول اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِمَ مَحْيَایَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میرا روزہ میری تمام عبادتیں سب کے سب اللہ کے لیے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم بیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سب سے پہلا مسلمان اب جب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی یہاں پر وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سے کیا مراد ہے جو خدا و اند کریم نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے کسی نبی کے لیے یہ لغت استعمال نہیں ہوا سوائے سرکار ختمی مرتبت کے لیے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ جنابِ موسیٰ کے لیے آیا ہے کہ اَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ لیکن وہ ایک خاص واقعے میں ہے کہ جب کوہیتور پر غشی کھا کر سب کے سب بےوش ہو گئے اور جب جنابِ موسیٰ کو افاقہ ہوا تو اس وقت جنابِ موسیٰ نے کہا کہ اَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی وہ ایک خاص واقعے سے متعلق تھا کہ جس واقعے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کراؤ دکھاؤ کہ تمہارا رب کیسا ہے اور جنابِ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے رب کو نہیں دیکھ سکتے میرا رب دیکھنے میں نہیں آتا ہے تو اس حوالے سے جنابِ موسیٰ نے کہا کہ اَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اپنی قوم میں سے جو سب سے پہلا شخص جو اس بات پر ایمان لائے آئے کہ خداوند کریم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا وہ میں ہوں تو وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ کا خاص انتیاز بیان ہو رہا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سرکار اشار فرماتے ہیں کہ اَنَا أَوَّلُ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِسَاقِ جب اللہ نے اہد و پیمان لیا عالمِ ذر میں جب سب کے سب عالمِ ذر میں تھے عالمِ ذر میں اللہ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں جو سب سے پہلے بلا کہنے والا تھا وہ میری ذاتِ گرامی تھی سب سے پہلے جس نے ربوبیت کا اقرار کیا اَنَا أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِسَاقِ مِسَاق کے موقع پر سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ میری ذاتِ گرامی تھی یہ آیت اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کا جو سب سے پہرہ مسلمان ہے وہ رسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے وَنَّا تو رسولِ خدا سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب مسلمان تھے جنابِ ابراہیم مسلمان تھے جنابِ نُوح مسلمان تھے جنابِ آدم مسلمان تھے سب کے سب مسلمان تھے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں اَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ لیکن یہاں پر درجات کی بات ہو رہی ہے کہ سب میں پہلے یعنی انبیاء میں بھی جس نے سبقت کی ہے ایمان لانے پر اور اقرار کرنے پر وہ رسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے صلوات پردیجِ محمد وآل محمد یہ وہ رسول اللہ کی ذاتِ گرامی ہے جس کا تعرف قرآن کروا رہا ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا بَاللَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا وَحْيٍ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُمَرَّةٍ فَسْتَوَا فِي الْعُفُقِ الْعَعْلَى فَقَانَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ستارے کی قسم کہ جب وہ ڈوبا مَا بَاللَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جو تمہارا صاحب ہے یعنی ہمارا رسول نہ یہ گمراہ ہے نہ یہ بھیکا ہوا ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا یہ اپنی ہوا و حوث سے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا اِنْ هُوَا وَحْيِ الْيُوحَا یہ فقط وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے وہ وحی اسے کس نے سکھائی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا یہ وحی اسے اس ذات نے سکھائی ہے جو شدید بھی ہے اور قوت والا بھی ہے طاقت والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے دُو مَرَّةٍ فَسْتَوَا فِي الْعُفُقِ الْعَالَى وہ جو قدرت والی ذات ہے وہ اپنے حبیب کو لے گیا میراج پر اور میراج پر لے جانے کے بعد کتنا قریب کر دیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا کہ دو قوص یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا مَا قَذِبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى اس وقت ہمارے حبیب نے جو بھی دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں یعنی قرآن مجید گوائی دے رہا ہے کہ رسول اللہ نے جتنی نشانیاں میراج پر دیکھی آنکھوں کا دیکھا حال رسول اللہ کے دل نے جھٹلایا نہیں وَمَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى اور جو ہم نے اپنے رسول کو بڑی بڑی آیاتیں رکھائیں رسول اللہ کی بینائی میں مَا ذَاغَ الْبَسَرُ ان کی بینائی بھٹکی بھی نہیں وَمَا تَغَى اور حس سے تجاوز بھی نہیں کیا تو وہ رسول جس کے بارے میں خود خداوندہ کریم کہہ رہا ہے کہ میراج کے موقع پر جب اتنی بڑی بڑی آیاتیں ہم نے اپنے حبیب کو دکھلائیں تو ہمارے حبیب کے دل نے جھٹلایا نہیں یعنی فوراں سے تصدیق کر دی اور ہمارے حبیب کی آنکھوں نے ان آیات کو دیکھ کر گمراہ نہیں ہوئیں حد سے تجاوز نہیں کیا تو قرآن کا رسول وہ ہے کہ جو خود خداوندہ کریم کہہ رہا ہے کہ جب ہم اپنے حبیب کو کوئی آیات دکھاتے ہیں وہی نازل کرتے ہیں تو ہمارا حبیب بھٹکتا نہیں ہے بلکہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی علائی ہے رسول اللہ کی آنکھیں بھٹکی نہیں انہوں نے جو کچھ بھی میراج پر دیکھا اگرچہ کہ آج ستائیس رجب المرجب ہے ستائیس رجب المرجب کا میراج سے کوئی تعلق نہیں ہے ستائیس رجب المرجب بیعصت ہے عید بیعصت یعنی جس دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا اپنے رسول ہونے کا اپنے نبی ہونے کا جس دن اللہ کے رسول پر پہلی وحی نبوت نازل ہوئی اس دن کو بیعصت کہا جاتا ہے اہل تشیعوں میں جو میراج کی تاریخ ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی یا سترہ تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی اکیس تاریخ ہے جس میں اللہ کے رسول کو سیر کرا گئی میراج کی میراج کا انکار نہیں کرتے ہم اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی شفاق کا انکار کرے یا رسول اللہ کی میراج کا انکار کرے لہٰذا میراج کا انکار نہیں کر رہے لیکن آج کی جو تاریخ ہے ستائیس رجب المرجب جو کہ گزر گئی ہے یہ بیست سے مختص ہے عید مبعث کہا جاتا ہے اس کو لہٰذا اس کا میراج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال آیات میں خداوندہ کریم نے بیان کیا کہ جب اپنے حبیب کو میراج کرائی اور اپنی بڑی بڑی آیات اپنے حبیب کو دکھ لائیں تو ہمارے حبیب نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں تو یہ رسول اللہ کی شان ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہیں پر خداوندہ کریم متعارف کرا رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر یہ کہ عالمین کے لئے رحمت بنا کر کہیں پر اللہ اپنے حبیب کا تعریف کرا رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر یہ کہ حق کے ساتھ یعنی آپ خود عین حق ہیں آپ کی دعوت بھی عین حق ہے آپ کی تعلیمات بھی عین حق ہیں پھر خداوندہ کریم تعریف کرا رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور ایک ایسا چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ جو نور دے رہا ہے جو روشنی دے رہا ہے مسلسل روشنی دے رہا ہے اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام بلاغہ میں اشار فرماتے ہیں کہ اختارہو من شجر الانبیاء اللہ نے اپنے نبی کو انبیاء کے درخ سے چنا انبیاء کے درخ سے چنا یہ بہت اہم جملہ زنگرامی جب بھی کسی باغ میں پھل لگتے ہیں تو اس درخ سے پھلوں کو اتار لیا جاتا ہے ایک جنگہ جمع کر لیا جاتا ہے جس جنگہ جمع کیا جاتا ہے اس میں کئی قسم کے پھل ہوتے ہیں کچھے پھل بھی ہوتے ہیں پکے پھل بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جن میں کیڑا لگا ہوتا ہے کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جن جو گلے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بہت اچھے پھل بھی ہوتے ہیں تو یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان پھلوں کی چھانٹی کی جاتی ہے جو ان میں سے اچھے پھل ہوتے ہیں سی اور سالم پھل ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے جو داغدار پھل ہوتے ہیں یا کیڑے لگے ہوئے پھل ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے پھر جو اچھے پھل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان میں سے چھانٹی ہوتی ہے جو ان میں سے اور بڑے بڑے اچھے پھل ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے جو تھوڑا چھوٹے سائز کے پھل ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے یا میٹھے پھلوں کو الگ کر لیا جاتا ہے جو کم میٹھے ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے اور مختلف داموں فروغ کیا جاتا ہے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا انتخاب کہاں سے ہوا ہے رسول اللہ کا انتخاب عام لوگوں سے نہیں ہوا من شجر انبیاء انبیاء کے درست سے یعنی کائنات میں جو انبیاء تھے وہ سب کے سب افضلترین اشخاص تھے افضلترین افراد تھے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتخاب اس جگہ سے ہوا ہے کہ جہاں پر سب کے سب بہترین تھے اور بہترین میں سے جو سب سے بہتر تھا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اختارہو من شجر الانبیاء انبیاء کے شجر سے انتخاب کیا ومشکات الضیاء روشن قندیلوں میں سے رسول اللہ کا انتخاب کیا گیا یہ عجیب تعبیر ہے جو نحجل غبلاغہ میں مولا کائنات رسول اللہ کے لئے پیش کر رہے ہیں ومشکات الضیاء چراغوں کی جو قندیلے تھیں ان قندیلوں میں سے رسول اللہ کا انتخاب کیا گیا یعنی جہاں پر سب کے سب نور تھے سب کے سب نورانی چہرے والے تھے ان نوروں میں سے جو سب سے زیادہ انور تھا اس کا انتخاب کیا وہ رسول اللہ کی ذات گرامی تھی ومشکات الضیاء سب سے زیادہ وضعابت العلیہ اور رسول اللہ کا انتخاب اس جنہ سے ہوا جو سب سے بلند اور بالا مقام تھا اس جنہ سے رسول اللہ کو انتخاب کیا گیا وصررت البتحہ رسول اللہ کا انتخاب کہاں سے ہوا روح زمین پر جو تمام روح زمین کا مرکز تھا یعنی مکہ مکہ سے انتخاب کیا گیا ومصابیح الظلمہ اور تاریخیوں میں جو نور دینے والی نور دینے والے چراغ تھے ان چراغوں میں سے رسول اللہ کا انتخاب کیا گیا وینابیع الحکمہ اور جو حکمت کے چشمے تھے جو بہنے تھے ان چشموں میں سے رسول اللہ کا انتخاب کیا گیا یعنی یہ تمام کی تمام جو تعبیر ہیں یہ سب کی سب اس بات کی طرح دلالت کر رہی ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی کمال مطلق ہے تو وہ اللہ کی ذات گرامی ہے اور اللہ کے بعد اگر کوئی کمال ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے اللہ 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 تو رسول اللہ کا انتخاب ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ جب مشرقین نے یہ اعتراض کیا یہ جو قرآن ہے اگر نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا مشرقین کا عقیدہ یہ تھا وہ یہ سمجھ رہتے کہ اگر قرآن اور وہی نازل ہونی چاہیے تو کسی پیسے والے پر نازل ہونی چاہیے یہ کیا عبداللہ کے یتیم بیٹے کہ جس کے پاس کوئی مال و مطہ نہیں ہے مال کے اعتراض سے دیکھا جائے تو مال و مطہ کیا ہے سب قسم جناب خدیجہ کا دیا ہوا ہے اپنا کوئی مال و دولت نہیں ہے ایک یتیم بچے کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل کر دیا تو مشرقین کہتے تھے کہ اگر اس قرآن کو نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور مدینہ کی کسی بڑی شخصیت کسی سیٹھ پر نازل کرنا چاہیے اللہ نے اس آیت کا جواب دیا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عَظِيم اے حبیب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بڑا آدمی کون ہے اے حبیب بے شک تو اخلاق کی عظیم منزل پر فائز ہے تو اللہ نے بتایا کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق بہت زیادہ عظیم ہو جس کا اخلاق بہت زیادہ عظیم ہو اور یہ آیت گواہی دے رہی ہے اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے رسول اللہ کی ذات گرامی کس قدر رسول اللہ کا اخلاق عظیم تھا روایت کہتی ہے اصول کافی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک پہاڑ کی گاٹی میں بیٹھ کر زمین پر کھانا تنامل فرما رہے تھے کہ اتنے میں اس جنہ سے ایک عورت کا ذکر ہوا گزر ہوا وہ عورت جس کے بارے میں روایت کیا تھی کہتی ہے کہ امراتن بضا یعنی موپھٹ عورت دیائی بززبان عورت جس کے موں میں جو آتا تھا وہ بول دیتی تھی موپھٹ عورت بززبان عورت کا حضر ہوا تو اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو موپھٹ عورت تھی ایک دم سے دیکھ کے کہنے لگی کہ اکلتک اکلت العبید وجلستک جلست العبید اے محمد تم ایسے کھانا کھا رہے ہو کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے اور تم اس طریقے سے زمین پر بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے کوئی غلام زمین پر بیٹھتا ہے توہین کرنا چاہ رہی تھی توہین کرنا چاہ رہی تھی رسول اللہ کی کہ اے محمد تم ایسے کھانا کھا رہے ہو کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے اور تم ایسے زمین پر بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے کوئی غلام زمین پر بیٹھتا ہے تو اب جواب میں اللہ کے رسول بہت کچھ کہہ سکتے تھے کتنے افتخارات تھے رسول اللہ کے جو کہہ سکتے تھے کہ اے عورت تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں غلاموں کی طرح بیٹھا ہوا ہوں غلاموں کی طرح کھانا کھا رہا ہوں میرے صدقے میں کائنات بنی ہے جنت اور جہنم میرے صدقے میں بنی ہے اللہ نے مجھے میراج پر بلائے کتنے امتیازات تھے رسول اللہ کے کئی امتیازات اللہ کے رسول گنوا سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ایو عبد اعبد منی تو نے کہا کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھا رہی ہوں کھا رہا ہوں غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھا ہوا ہوں تو ایو عبد اعبد منی یہ بتا کہ کون سا عبد اور کون سا غلام مجھ سے زیادہ غلامی کرے گا پروردگار عالم کی یعنی اگر پروردگار عالم کا کوئی عبد ہے تو وہ مجھ سے زیادہ عبد نہیں ہے بندگی میں کوئی مجھ سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے جب اس عورت نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے اپنے کھانے کا ایک لقمہ دیں اللہ کے رسول نے اپنے کھانے کا ایک لقمہ اٹھایا اور اس کو دے دیا کہا نہیں واللتی فی فی وہ لقمہ دیں جو آپ کے دہان مبارک میں ہیں جو آپ کے موں میں لقمہ ہیں وہ اللہ لقمہ مجھے چاہیے اللہ کے رسول نے اپنی دہان مبارک سے لقمہ نکالا اور وہ لقمہ اس عورت کو دے دیا اس عورت نے اس لقمے کو کھا لیا اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَمَا أَصَابَهَا بَزَاءٌ حَتَّ مَاتَتْ اس لقمے کی تاثیر یہ تھی کہ جب تک وہ زندہ رہی کسی نے اس عورت کی زبان سے بدزمانی نہیں سنی کسی نے تو رسول اللہ کے لعاب دہن کی یہ تاثیر ہے کہ بداخلاق عورت بائخلاق عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو جس کا لعاب دہن یہ تاثیر رکھتا ہو اس کا گوشت اور خون کیا تاثیر رکھتا ہوگا لحمہم لحمی ودمہم دمی اے میرے اہلِ بیت ان کا گوش میرا گوش ہے ان کا خون میرا خون ہے جو ان سے سلامتی رکھے گا وہ مجھ سے سلامتی رکھے گا جو ان سے جنگ رکھے گا وہ مجھ سے جنگ رکھے گا تو اللہ کے رسول یہ اخلاق کی عظیم ترین منزلت پر فائز ہیں بزاری قرآنی آخری کچھ کلمات مولا کائنات کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول خدا کے متعلق نیجل بلاغے میں مولا کائنات امیر المؤمنی میں اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رسول خدا کی پیروی کرے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے وہ نمونہ عمل کیا تھا قضمت دنیا قضمن رسول اللہ نے دنیا سے فقط اتنا استفادہ کیا کہ جس میں ان کی جان باقی رہے قضمت دنیا قضمن قضمت بولتے ہیں دانت کے کنارے سے کسی چیز کو کھانا اللہ کے رسول نے دنیا کو دانت کے کنارے سکھا ہے یعنی دنیا کو فقط چکا ہے کتنا چکا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی چلتی رہے دنیا سے اس سے زیادہ استفادہ نہیں کیا وَلَنْ يُعِرْحَا تَرَفًا اور دنیا پر آنکھیں جمع کر تو دور کی بات ترچی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا مولا قائنات فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے دنیا کو ترچی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا یعنی ذرہ برابر بھی رسول اللہ نے دنیا کی طرف رغبت پیدا نہیں کی ذرہ برابر بھی اخضم اہل الدنیا کشحن رسول اللہ کی ذاتِ گرامی تمام اہل دنیا میں رسول اللہ کا پہلو سب سے لاغر ترین تھا وَأَقْسَمُوا وَأَقْسَمُوا الدُنْيَا بَطَنًا اور رسول اللہ نے دنیا سے اس قدر استفادہ کیا کہ رسول اللہ کا جو شکم مبارک تھا جو پیٹ تھا وہ سب سے زیادہ کمزور پیٹ تھا رسول اللہ کا یہاں تک کہ مولا قائنات فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ يَأْكُلُوا عَلَى الْأَضْضُ رسول اللہ جب کھانا تناول فرمایا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیوں کو گاٹتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو پیون لگاتے تھے اور پھر جب ایک روز اللہ کے رسول اپنے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر پر ایک بہت ہی مزین پردہ لٹکا ہوا ہے تو اپنی کسی ایک زوجہ کو کہا کہ اس پردے کو میری نگاہوں سے ہٹا دو اس لیے کہ میں دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی رغمت کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پس ان تمام چیزوں میں رہنمائی ہیں وہ شخص کے لیے جو رسول اللہ کی زندگی سے نمونہ عمل پانا چاہتا ہے رہنمائی کس چیز کے لیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی دلالت کرتی ہے اس دنیا کی عیب اور اس دنیا کی برائی کے اوپر یعنی اللہ کے رسول نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا یہاں تک کہ اہلِ بیتِ اتھار کی زواتِ گرامی دنیا کو اپنے لیے پسند نہیں کیا کسی بھی ذاتِ گرامی کا واقعہ سنا دیکھ لیجئے سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کسی نے دنیا کو پسند کیا ہو دنیا کو پسند نہیں کیا مال جب بھی آیا ہے سب کا سب تخصیم ہو گیا ہے اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال جمع کرنا حرام ہے یا مثال کے طور پر اپنے اسٹریٹس کو بلند کرنا حرام ہے حرام نہیں ہے حرام کی حلال و حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے بھی یہاں پر دنیا کی رغبت اور دنیا کی چاہت کی بات ہو رہی ہے وہ اہلِ بیتِ اتھار جن کو نمونہِ عمل بننا تھا لوگوں کے لیے انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے دنیا کو اپنے لیے پسند نہیں کیا یہاں تک کہ رسول اللہ اس دنیا میں بھوکے رہے جبکہ یہ دنیا رسول اللہ کے صدقے میں بنی تھی یہ عجیب جملہِ مولاِ کائنات کا کہ اس دنیا میں رسول اللہ بھوکے رہے جبکہ یہ دنیا رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے اور اس دنیا کی زینت کو رسول اللہ سے موڑ دیا گیا پس جو شخص بھی رسول اللہ کی یہ سیرت کو دیکھتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کا اکرام اور احترام کیا یا اپنے رسول کی نعوذ باللہ توہین کی اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی توہین کی تو اس نے اللہ کو جھٹلایا قرآن مجید کو جھٹلایا اور اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی توہین نہیں کی بلکہ احترام اور اکرام کیا تو اس میں دلالت ہے کہ رسول اللہ نے دنیا کی طرف رغبت پیدا نہیں کی پس تم بھی دنیا کی طرف رغبت پیدا مت کرو یہ وہ تعرف تھا رسول اللہ کا جو قرآن مجید نے پیش کیا جو مولا کائنات نے پیش کیا اور قرآن اور مولا کائنات کے علاوہ بھلا کون ہے جو رسول اللہ کا تعرف پیش کر سکتا ہے آج 28 رجب کی شب ہے باوجود اس کے کہ اہلِ بیتِ اتحاب نے دنیا کو نہیں چاہا یہاں تک کہ مولا کائنات کا قول موجود ہے کہ دیکھو یہ جو خلافت ہے تمہاری یہ خلافت بگری کی ناک سے کے جو پانی ہے اس سے زیادہ میری نظر میں حقیر ہے جو اپنی جوتیاں گاٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جوتیاں کتنے کی ویکنگی بازار میں ابن عباس نے کہا کہ ان جوتیوں کو تو شاید کوئی فری میں بھی نہیں لے کہاں میری نگاہ میں تمہاری خلافت ان جوتیوں سے بھی گری ہوئی ہے باوجود اس کے کہ خلافت کو پسند نہیں کیا اہلِ بیتِ اتحاب نہیں یعنی دنیا کو پسند نہیں کیا لیکن اس کے باوجود کیونکہ حق تو یہ تھا کہ خلافت اہلِ بیت کی ہونی چاہیے رسول اللہ کی جانشینی اہلِ بیتِ اتحاب کا حق تھا اہلِ دنیا کو اسی بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہوں کہ ہماری خلافت چھن جائے یہاں تک کہ نوبت پہنچی یزید ابن معاویہ کے اوپر اور یزید ابن معاویہ نے ایک مرتبہ اٹھائیس رجب کو یہ خط بھیجا کہ حسین سے بیعت لی جائے مدینہ میں ولید نے اپنے دربار میں حسین کو بلایا امام حسین رات کے پہر میں بنی حاشم کے نوجوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں پہنچے اور ولید کے دربار میں پہنچنے کے بعد امام نے اپنے جوانوں سے فرمائے کہ دیکھو جیسے ہی میری آواز بلند ہو تم تلواروں کو نیام سے نکال کر دربار میں داخل ہو جانا یہ کہہ کر امام حسین دربار میں داخل ہو گئے نوجوانوں کو دروازے پر کھڑا رکھا یہاں تک کہ ولید نے کہا کہ یزید آپ سے بیعت کا تقاضہ کرتا ہے امام نے کہا کہ ابھی تو رات کا پہر ہے رات کے اس پہر میں ہم کیا کسی کی بیعت کرنے دن نکل جانے دو پھر دیکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر ولید راضی ہو گیا لیکن جب امام جانے لگے تو پیچھے سے مروان نے ولید سے کہا کہ اے ولید اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے یا تو ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جلال آیا اور کہا کہ یہ ابنہ زرقہ اے نیلی آنکھ والوں کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا حسین کی آواز کا بلد ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بنی حاشم کے نوجوان دربار میں داخل ہوئے اور روایت کہتی ہے کہ پہلا جو شخص دربار میں داخل ہوا وہ یا حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر تھا یا حسین کا بھائی عباس تھے جو ننگی تلواریں لے کر دربار میں داخل ہوئے میں کہوں گا یا امام آج 28 رجب ہے مدینہ ہے آپ کی آواز ابھی بلند ہوئی ہے اور آپ کی نصرت کے لیے علی اکبر بھی حاضر ہیں آپ کی نصرت کے لیے عباس بھی حاضر ہیں لیکن کل کربلا کے میدان میں جب آپ صدا بلند کریں گے حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیطین یقیسنا نہ علی اکبر ہوں گے نہ پاس ہوں گے فاطمہ کا لال تنہ تنہا کربلا میں رہ جائے گا کربلا کی غربت میں حسین کا لاشہ پامال ہو جائے گا نہ پاس حسین کے لاشے کو بچا سکیں گے نہ علی اکبر حسین کے لاشے کو بچا سکیں گے حسین دربار سے باہر ہے اور ایک مرتبہ اپنی مستورات کو جمع کیا اور کہا کہ چلیں اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا مستورات کو جوا کیا گیا رات کے پہر میں مستورات کو اونٹوں کی محمل میں سوار کیا گیا یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا مدینہ کی فضا بڑی افسردہ تھی میں نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے آج مدینہ کی فضا بہت افسردہ ہے کہا کیا نہیں معلوم کہ جان مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہتا ہے کہ میں بنی حاشم کے محلے میں آیا اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ ایک مستور حجرے سے خارج ہوئی اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا میں نے پوچھا کہ یہ مستور کون ہے بتانے والے نے بتایا کہ یہ مستور حسن کی بیوہ ہے اور یہ جو نوجوان لڑکا اس کے ساتھ نکلا ہے یہ قاسم ابن الحسن ہے پھر کہتا ہے کہ ایک اور مستور حجرے سے باہر نکلی اور محمل میں سوار ہوئی اس کے ساتھ بھی ایک نوجوان تھا میں نے پوچھا کہ یہ مستور کون ہے اس کے ساتھ نوجوان کون ہے کہا یہ آنے والی مستور علی اکبر کی ماں ہے اور اس کے ساتھ جو جوان آ رہا ہے وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے پھر کہتا ہے کہ ایک اور مستور ایک مرتبہ حجرے سے نکلی اور حجرے سے نکلنے کے بعد محمل میں سوار ہوئی اس کے ساتھ بھی ایک نوجوان تھا میں نے پوچھا یہ مستور کون ہے اس کے ساتھ یہ نوجوان کون ہے کہا یہ آنے والی مستور علی کی بیٹھی امہ کلسوم ہے اور اس کے ساتھ جو نوجوان ہے علی کا بیٹا پاس ہے ارے اب تک ایک ایک بیوی حجرے سے باہر نکل رہی تھی ایک ایک بیوی میں ایک مستور حجرے سے باہر نکل رہی تھی ایک ایک نوجوان اس کے ساتھ نکل رہا تھا لیکن اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا ایک مستور حجرے سے باہر آئی ایک مرتبہ بنی حاشم کے سارے نوجوان کھڑے ہو گئے ارے حسین ایک جگہ پر کرسی پر میٹے ہوئے تھے اس مستور کے استقبال میں حسین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے میں نے پہنچا پوچھا یہ مستور کون ہے کہا یہ مستور علی کی بیٹی زینب ہے ارے جس کے استقبال میں حسین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ارے ہائے زینب کی غربت یہ اٹھائیس رجب ہے جب گیارہ محرم آئے گی ایک برطبہ زینب بھائے جانب دیکھے گی دائے جانب دیکھے گی نہ علی اکبر ہوں گے نہ پاس ہوں گے نہ حسین ہوں گے جو زینب کو سوار کرے گی اللہ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلَبِيَا قَلَبُونَ بَارِ الْاہِ مَرِسْ قَلِلِسْ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پڑایا بحق محمد وآل محمد جہاں قیمی مومن مغینات بستے ہیں ان کی جان و مال و عزت عبرو کی حفاظت فرمائے پڑایا بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیمتو بعلینا انکا انتا تباب الرحیم رحمتکا یا ارحم الرحیم رحمتا یا ارحمتا یا ارحمتا یا ارحمتا